اسلام علیکم میں ہوں توسو میرے آزرانشاہ میری طرف سے اور میرے چینل کی طرف سے پوری قوم کو بہت بہت جشن آزادی کی مبارک بات آج میں اسلامباد میں موجود ہوں اور جتنے سٹال میں یکم اگست سے دیکھ رہا تھا وہ ابھی تک اسی طرح بھرے ہوئے ایسا لگ رہے جیسے اس بار عوام نے چیزیں خریدی ہی نہیں ہیں تو ایک تو میں یہ سوال لے کے دکانداروں کے پاس جاؤں گا اور دوسرا یہ پوچھوں گا کہ کیا ان چودہ دنوں میں ان سٹال سے عوام نے کسی پارٹی کے جھنڈے کی ڈیمانڈ کی یعنی کہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈہ چاہیے یا ہمیں پیپلز پارٹی کا چاہیے یا پاکستان تحریک انصاف کا چاہیے تو یہ بھی سوال لے کے میں دکانداروں کے پاس موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں جی بتائی گا کہ آج چودہ اگست ہے اور اتنی زیادہ چیزیں ابھی بھی آپ کے سٹال پر موجود ہیں کیا اس پر بکی نہیں ہے سری سال میں گئی بھی زیادہ تھی اور لوگوں کو نے اتنے زیادہ چیزیں نہیں کری دیئے تو یہ اب آپ کا نقصان ہے یا یہ چیزیں واپس ہو جائیں گے نہیں بسار اب آگلے سال کے لیے رکھیں گے آگلے سال کے لیے رکھیں گے اچھا یہ جو آپ نے یکم اگست سے آج چودہ اگست تک یہ سیٹ اپ لگایا ہوا تھا کسی نے آپ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا جھنڈا مانگا ہو یا پیپلز پارٹی کا مانگا ہو یا پی ٹی آئی کا مانگا ہو کسی نے ڈیمانڈ کی کسی جھنڈے کی سر پی ٹی آئی جھنڈے کا بہت ڈیمانڈ تھا لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈہ بلکل چھوڑتا نہیں اس پر پابندی تھی بلکل پابندی تھی باجی شاجیت تھی اس پر بھی پابندی تھی اس کی وجہ سے بھی توڑا سا کام بھی سلوتا اور لوگ کی قراداری بھی بہت کام تھی آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈہ ہے اس کی کافی ڈیمانڈ تھی مگر کیونکہ اس کے اوپر پابندی تھی اس لیے میں نہیں رکھ پایا ورنہ وہ بہت جلدی بک جاتا اور ان کا یہ کہنے کہ اتنی زیادہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے اس بار میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ ٹیبلیں بھری ہوئی ہیں کوئی چیز ان کی بکی نہیں ہے اور ان کا یہ کہنے کہ مہنگائی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کسی نے بھی نہیں کھری دی تو لیں جی آگے چلتے کسی اور سٹال پر ان سے بات کر کے دیکھتے جی میرے ساتھ اس وقت ایک اور دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتے اسلام علیکم علیکم السلام سر بتائی گا کہ آج چودہ اگست ہے آخری دن ہے سمجھ لیں کہ اگست کی جو خوشیوں کا دینا آج ازادی کا دینا تو مجھے بتائیں کہ اتنا زیادہ سٹال ابھی تک آپ کا بھرا ہوا ہے اس پر کیوں نہیں بکری ہوئی سر آج کل مگائی بھو زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو جو زیادہ تھا لوگ چیزیں نہیں لیتا اس کی وجہ سے آج سٹال ہمارا بھو زیادہ پھر تو مجھے بتائیں کہ یکم اگست سے لے کہ آج چودہ اگست آپ کو چودہ دن ہو چونکہ سٹال لگائے ہو عوام نے لوگوں نے کسی پارٹی کے جھنڈے کی آپ سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں نون لکھا چاہیے ہمیں پیپلز پارٹی کا جائے چاہیے یا ہمیں تحریک انصاف کا چاہیے سر دوسری فارٹو کی جو ہیں زیادہ جنڈے لوگ نہیں مانگتا ہے زیادہ جو ہیں لوگ آتا ہے پی ٹی آئی کا جنڈے دیا سر وہ اس پر رکھے تھے آپ نے سر ہم نے رکھے دی لیکن بس پر پابندی ہے جی ہم اس کی وجہ سے جو ہیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کا جنڈے نہیں ہے لیں جی ان کا یہ کہنے ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے جنڈے اس لیے نہیں رکھے کہ ایک تو اس کے اوپر پابندی موجود ہے اور دوسرا اس کے اوپر گرفتاری بھی کی جا سکتے اور ان کا یہ کہنے ہے کہ یہ تمام چیزیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ پوری کے پوری ان کی جو یہ سٹال ہے یہ سارے کا سارا بھرا ہوا ہے اور ان کا یہ کہنے ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہے جس وجہ سے یہاں پہ عوام نے اس پر کوئی شاپنگ کی ہی نہیں ہے اور ان کا یہ کہنے ہے کہ یہ میرے لیے نقصان ہے تو لیں جی آگے چلتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں یہ میرے ساتھ اس وقت ایک اور دکاندار موجود ہے ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سٹال آج چودہ گست ہے پھر بیتنا زیادہ بھرا ہوا ہے کیا وجہ ہے مہنگائی کی وجہ سے کچھ کہنا میں لوگوں نے کچھ خریدہ نہیں ہے اور سارا مال بے کے وہ رہ گیا ہے تو یہ اب یہ سمان واپس ہوگا یا آپ اگلے سال کے لیے رکھیں یہ بس ابھی اگلے سال کے لیے ہوگا یہ نقصان ہوگا تو مجھے یہ بتائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان چودہ دنوں کے اندر آپ سے اس ٹال کے اوپر کسی نے آکے کسی پارٹی کے جنڈے کے ڈیمانڈ کی یعنی کہ نون کی پیپلز پارٹی کی پی ٹی اے کی کسی کے جنڈے کی یا ڈیمانڈ کی آپ نے دکانداروں کی بات سنی دکاندار کافی پریشان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف جو پی ٹی اے کی جنڈے وہ ہمارے سب سے زیادہ بکنے تھے مگر اس کے اوپر اتنی زیادہ پابندی لگائی گی کہ کسی کے پاس ہوتے ہیں تو وہ بھی چھین لیتے ہیں اور ہم تو پھر رکھ ہی نہیں پائے کہ یہ نہ ہوگے کہیں گرفتار نہ ہو جائے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ تھی جس وجہ سے آج بھی میرا سٹال بھرا ہوا ہے کسی نے کوئی چیز نہیں لی تو لیں جی آگے چلتے اور بھی کافی لوگ موجود ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے وہ اس حوالے سے کیا گیا جی میرے ساتھ اس وقت ایک اور دکاندار موجود ان سے بات کرتا السلام علیکم علیکم السلام اچھا بتائی گا کہ اتنی زیادہ چیزیں آج چودہ اگستہ بھی تک بکی نہیں ہیں تو پھر آپ تو یہ تو نقصان ہوگا جی بالکل ہے اصل کے بعد یہ ہے زیادہ چیزیں پہ پابندی لگا ہوا دیکھ لو اگر ہم مطلب ہمارا جو ملک ہے پاکستان آزاد ہے ایک این عوام آزاد نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے وجہ سے پابندی کے وجہ سے پاکستان کی جنڈے بھی نہیں بکجے ایک تو بھی گئے بہت زیادہ ہے تین کے وجہ سے ابھی ہمارا سارا مال لے گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یکم اگست ہے آج چودہ دن ہے آپ کو یہ سٹال لگائے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ کسی پارٹی کے جنڈے کی ڈیمانڈ آپ سے ہوئی مسلم رگنون کے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کی یا کسی بھی پارٹی کے جنڈے کی ڈیمانڈ ہوئی جی بالکل پی ٹی آئی کے بورٹ ڈیمانڈ تھا تقریباً پانسو جنڈے جو یہ پی ٹی آئی کے وہ لے کے گئے پولیس والے آپ کے سٹال سے لے کے گئے لیں جے آپ نے ان کے بات سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جنڈے ہیں وہ یہاں سے زبردستی یہاں سے اٹھا کے پولیس لے کے چلی گئے کہ جو اس کے اوپر پابندی جبکہ جنڈے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا مگر یہ ہمارا پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتے اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں مگر یہاں پہ مہنگائی کی وجہ سے کسی نے باقی چیزیں خریدی نہیں جنڈے ہی پی ٹی آئی کے بکنے تھے وہ پولیس لے کے چلی گئی تو لیں جے آگے چلتے اور بھی کافی سٹال موجود ان سے بھی بات پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت ایک اور دکاندار موجود ہیں ان سے بات کہتا اسلام علیکم کیا نام ہے خلیل احمد خلیل مجھے یہ بتاؤ کہ آج آپ کا سٹال آج چودہ انگست ہے آج بھی اتنا سٹال بھرا ہوا کیا اس پر بکری نہیں ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جس کے وجہ سے لوگ شاپنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر چیز مہنگی ہے تو اس لیے لوگوں نے شاپنگ نہیں کیا اس لیے ہر سٹال پر جائیں تو وہاں ایسی برے میں جیسے پہلی دن گئی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو چودہ دن ہوگے سٹال لگائے ہوئے تو مجھے یہ بتائیں کہ کسی شہری نے لوگوں نے کسی جنڈے کے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں پاکستان مسلم لگنون کا جنڈہ چاہیے ہمیں پیپلز پارٹی کے چاہیے یا تحریک انصاف کا چاہیے صرف پی ٹی آئی کے ڈیمانڈ کرتے پر یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ بابندی ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کا شد نظر آیا وہ اٹھا کے لے جاتے دوسرا یہ ہے کہ وہ شیٹ اٹھا کی نہیں بلکہ بندی کو بھی ساتھ لے جاتے اس پہ سخت پابندی ہے دوسرا یہ ہے کہ حکمت نے باجو پہ پابندی لگایا جو غریب عوام نے لائے وہ ان کے پاس اس طرح شٹال پڑھا ہوئے کسی نے پچاس ہزار کلائے کسی نے تیس ہزار کلائے تو وہ اسی طرح پڑھا ہوئے دوسرا یہ ہے کہ زیادہ پاکستان کی جنڈوں سے بھی زیادہ پی ٹی آئی کی جنڈی بکتے جس کے وہ جنہوں نے پابندی لگایا اور ہر سٹال میں جا کے دیکھتے رہتے ہیں کس شٹ کہاں پڑھی ہوئے جنڈا کہاں پڑھی ہوئے تو وہ اٹھا کی لے جاتے ہیں لیں جی آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے کی ڈیمانڈ ہے اور عوام نے اس بار پاکستان کے جنڈے اس لیے خرید لئے کیونکہ پی ٹی آئی کے جنڈوں کے اوپر پابندی تھی اور جدر بھی جس ٹال کے اوپر بھی تحریک انصاف کے جنڈے نظر آتے تھے وہ پولیس اٹھا لیتی تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار ہمیں کافی نقصان ہوا ہے کہ تمام چیزیں ہماری اسی طرح پڑھی ہوئے لوگوں نے نہیں لیں تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لے اپنے مزبان توسو مریض رانجا کو دیجئے اجازت اللہ نگے بار